یہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب دیوبند کے اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے تو یہ پوری کتاب ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے بارے میں لکھی گئی ہے اور اس کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے فضائل آپ کی صورت آپ کی جلوہ گری آپ کی ولادت آپ کا تذکرہ اس کو حل مشکلات کا ایک طریقہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف و کمالات کا ذکر کیا جائے اس سے مشکلیں حل ہوتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں اسی جہت کو اگر سامنے رکھا جائے تو انسان جو کہ مشکلات میں گرا ہوا ہے اسے درکار ہے کہ وہ اپنے ایک سال کے لیے اپنے تحفظ کا احتمام کرے تو پھر بھی اس کو اپنے گھر میں اپنے مکان دکان میں یا کم از کم اس نیت سے ایک محفل کا انعقاد کرنا چاہیے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے خصوصی طور پر تاکہ اس کے گھر کے اندر خیر و برکت رہے اور وہ محفوظ رہے اس سلسلہ میں اشرف علیہ تانوی نے یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر یہ لکھا ہے تاؤن کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے لکھتا ہے کہ تاؤن کا ایک معتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے ذکر نبی کریم علیہ السلام و تسلیم بھی ہے اور یہ علاج تجربہ میں آیا ہے یعنی میں نے ایک کتاب نشرتیب لکھی ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے نشرتیب فی ذکر الحبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات میں اس کے لکھنے کے زمانے میں خود اس قصبہ میں تاؤن تھا یعنی جہاں اشرف علی تھانوی نشرتیب لکھ رہا تھا وہاں تاؤن تھا تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا اور جس روز وہ ناغہ ہو جاتی تھی اس روز دو چار امواد سننے میں آتی تھی ابتداء میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا کہ یہ بائی چانس ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل نہیں ہے کہ جس دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کے کچھ صفحے لکھتا ہوں اس دن برکت ہو جاتی ہے کوئی بھی فوت نہیں ہوتا اور جس دن نہیں لکھتا اس دن دو چار امواد ہو جاتی ہیں ابتدان میں نے اس کو محض اتفاق سمجھا لیکن کہتا ہے جب کئی مرتبہ ایسا ہوا یعنی کئی مرتبہ کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تذکر ہوتا ہے لکھا جاتا ہے تو اس دن کوئی بھی فوت نہیں ہوتا تا ان کے باوجود اور جس دن نہیں ہوتا دو چار امواد ہو جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے کہ ذکر کی وجہ سے فرشتہ حالانکہ موت کا وقت تو معین ہے اس کے باوجود یعنی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی پاور ہے یا اتنی برکت ہے کہ موت کا جو معین وقت ہے وہ بھی ٹل جاتا ہے اور آگے اس کو کر دیا جاتا ہے موت کو تو کہتا ہے کہ آخر میں نے یہ التزام کر لیا التزام کے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ روزانہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا تو مطلب یہ ہے کہ وہ گاؤں تاؤن کی بنیاد پہ موت سے محفوظ رہتا تھا پھر لکھتا ہے آج کل بھی لوگوں نے مجھے تاؤن کے مطالق اطراف و جوانم سے لکھا ہے تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہی لکھا ہے کہ نشرتیب پڑھا کرو تو مطلب یہ ہے کہ نشرتیب کے پڑھنے سے تاؤن کا مرض دور ہو جائے گا اور تم محفوظ رہو گے تو یہ ایک یعنی ان کی طرف سے گواہی ہے جو عمومی طور پر ایسے تذکرے کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بنیاد پر جو بندے کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے وہ ایک قطع عمر ہے یقینی عمر ہے تو اللہ کی عظیم نعمت پر شکر کی ادائیگی کا ایک یہ بھی طریقہ ہے اور اس نیت سے بھی محفوظ ملاد کا انعقاد ہے کہ بندہ اس کا جو سال ہے اگلے بارہن بیوریو شریف تک وہ برکتوں سے معمور رہے